بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر ایٹ پہ جی پہلا لیکچر چپٹر ایٹ جو ہے اس میں جو بیسک ٹاپک کور کیا گیا ہے وہ ریپورٹس ہیں اب ریپورٹ کے بارے میں انٹرڈکشن ہم آرہی دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے ایک ایک پرٹیکلر میٹر تو ریپورٹ جو ہے وہ ایک پرٹیکلر میٹر کے بارے میں کسی بندے کا یا کسی تیم کا ایک اپینین ہے ان کی فائنڈنگ ہے اسپیشلی ان دا فارم آف این افیشل ڈاکیومنٹ آفٹر تھورو انویسٹیگیشن اور کنسیدیشن بین بائی این اپوائنٹڈ پرسن ٹھیک ہے تو یہ ایک افیشل ڈاکیومنٹ کسی پرٹیکلر میٹر کے بارے میں ہم پہلے میں نے اگزامپل دی دی جیسے کہ اگر کمپنی کے گدام میں آگ لگ گئی ہے تو اس کی جو فائنڈنگ ہے اس کے لیے کوئی پرسن اپوائنٹ کیا جائے گا کہ آپ اس کی ریزنز دیکھیں کیا ہیں کیا وہ آدھساتی طور پر تھی کیا کیر نہیں کی گئی یا کسی نے جان بوجھ کے تو نہیں لگائی تو یہ ایک افیشل ڈاکیومنٹ ہوگا جو کہ آفٹر تھورو انویسٹیگیشن وہ بندہ یا وہ ٹیم جو ہے وہ تھورو انویسٹیگیٹ کرے گی میٹر کو اور اس کے بعد جو بھی فیکٹس انہوں نے فائنڈ کی ہیں وہ ایک ریپورٹ کی ایک ڈاکیومنٹ کی صورت میں پریزنٹ کریں گے وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ریپورٹ ہے بزنس ریپورٹ کے ہے ایک چیز جو ہے جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریپورٹ جو ہے وہ بسیکلی فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے فیکٹس انفارمیشن ہے انسپیسیفک سبجیکٹ یہ چیز یاد رکھنی ہے اس کو ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہے پریزنٹڈ ان این آرڈرلی ان فارمل مینر اگزامپل اف ابجیکٹیو اف بزنس سپورٹ ان لارج بزنس مائٹ انکلوڈ پریزنٹنگ این آلیسیز جس کی میں نے اگزامپل دے دی پروائیڈنگ ایویڈنس آف ریگولیٹری کمپلائنس تو ریگولیٹری آثارٹیز شیئر آلڈرز کریڈٹرز ایمپلائیز ار سام ادر سٹیک ہولڈرز اگین جو کمپنیز ہوتی ہیں ان پہ کچھ ان کی لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ انہوں نے کچھ ریپورٹس سمیٹ کرنی ہوتی ہیں جیسے آڈٹ ریپورٹ ہے فائنل اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ایک ریپورٹ ہی ہے تو جو ریگولیٹری کمپلائنس ہے یعنی کہ ریگولیٹری کمپلائنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لاو کو فالو کیا ہے ان کو آپ نے ایویڈنس دینا ہوتا ہے ریگولیٹری آثارٹیز پاکستان میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آپ پاکستان ہو سکتا ہے ایف بی آر ہو سکتا ہے شیئر اولڈرز کریڈیٹرز امپلائیز اور سم ایدر سٹیک اولڈر سٹیک اولڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا بزنس میں انٹرسٹ ہے تو کمپنیز جو ہیں وہ اپنے فائنل اکاؤنٹس انکم سٹیٹمنٹ اور پروفٹ ان لاس اکاؤنٹ جو ہے اس کو پبلش کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے شیئر اولڈرز کو تو انہوں نے پروائیڈ کر دیں پبلش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اوورال جو ہے جو سوسائیٹی ہے اس کو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے بزنس کے اندر تو وہ جو انفرمیشن ان کو چاہیے ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے پروائیڈنگ پروڈکٹ اور سرویس انفرمیشن ٹو سٹیک اولڈرز سچ از کسٹمرز اینڈ امپلائیز اب آپ میں نے کہا نا کہ وہ لوگ جو جن کا بزنس میں انٹرسٹ ہے تو سٹیک اولڈرز میں کسٹمرز ہیں ٹھیک ہے ان کو انفرمیشن چاہیے تو ان کو ریپورٹ کی شکل میں انفرمیشن پروائیڈ کی جا سکتی ہے سمرائز ان فارملی پریزنٹ انفرمیشن ان اوپینین ڈیٹ ارگنیشن فرم ڈیٹ اوریجنیٹس فرم ایکسٹرنل پروفیشنلز ان کمپریہنسیف فرم فار ایکزمپل ان آڈیٹ ریپورٹ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے اس میں جو ٹیکنیکلی اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ ہیں تو چونکہ بھی آپ نے ازیوم کیا جاتا ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو ایف ایسی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اگر تو انہوں نے پہلے سے اکاؤنٹس نہیں پڑی ہوئی تو ان کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوگا لیکن یہ ڈیفرنٹ ایکزمپلز ہیں وہ میں نے ڈسکس کر دی آڈٹ ریپورٹ ہے کہ کمپنی کے جو انکم شو ہو رہی ہے یا کمپنی کے جو ایسیٹس شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ واقعی ہی ایسے ہی ہیں جیسے شو کیے جا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ریزلٹس جو ہیں ان کو منپلیٹ کیا جا رہے ہیں ان کو اپنی مرضی سے بنایا جا رہے ہیں فیچرز آف ریپورٹ ایسی ایسی سیمپل بات یہ بھی ہوتا ہے کہ کمپنی کے ریپورٹ سیمپل سے ریپورٹ سیمپل اس کا کمپرزن کیا جا سکتا ہے ایسی آرگیو to be fact finding and not fault finding یہ وہ چیز ہے جو کہ یاد رکھ نہیں ہے آپ نے کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ report جو ہے وہ fact سے related ہے factual investigation کے زرد کے طور پر جو آپ نے facts find کی ہیں آپ ان کو report میں mention کریں گے it is not for fault finding غلطی کس کی ہے کسی بندے کو nominate نہیں کیا جاتا کسی manager کو nominate نہیں کیا جاتا بلکہ generalized way میں issues کو جو ہے وہ صرف address کیا جاتا ہے جو facts ہیں جو reasons بنی ان کو صرف generally جو ہے وہ describe کیا جاتا ہے it is ought to be prepared in an unbiased manner اگر ایک بندہ ہے وہ اس کی مطلب for example ایک ڈاؤن میں آگ لگ گیا ہے تو اس کا جو store manager ہے اس کے ساتھ اس کی کوئی ریفٹ ہے اس کے ساتھ اس کی کوئی problem ہے تو وہ اس کو straight away اگر ذمہ دار ٹھرا دے گا کہ آگ اس کی غلطی کی وجہ سے لگیا ہے تو یہ biased ہو جائے گا unbiased ہونا چاہیے the writers of the report should be independent in their outlook and approach un pe kisi ka influence nai ہونا چاہیے objectives of a report primary objective of report is to provide basis for decision and action therefore just as you have seen when applying the fundamentals of business communication to letters memos and minutes the reader is the most important component of the report again the secondary objective of the report which must be achieved in order that primary objective is achieved is normally one of the following to inform to record and to recommend یا simple آپ نے information provide کرنی ہے یا آپ نے کسی چیز کا جو record جیسے جو آپ کے final accounts ہیں ان کے income statement ہے یا statement of financial position ہے وہ basically record ہے اور اس کے علاوہ اگر recommendations sometimes جو ہے وہ آپ سے recommendations جو ہے وہ for example جس طرح سے consultants ہوتے ہیں یا specialist ہوتے ہیں تو companies جو ہیں بڑے businesses جو ہیں وہ hire کرتے ہیں ہم consultants کو اور ان سے recommendation مانگتے ہیں کسی project کے بارے میں کسی particular issue کے بارے میں تو in that case وہ جو report submit کریں گے management کو یا owners کو وہ recommendations پہ مشتمل ہوگی ہاں جی آگے چلتے ہیں each report ultimately aids decision making because it is a simple it is simple to make a decision if all the information is available in an easily understood form presented in a logical order again جو ہے وہ report کا بھی ایک proper logical order ہوگا you must once again adopt the big you little me approach components of report reader ہے اس کا جو top priority ہے again writer ہے objective ہے subject ہے اور structure ہے with respect to whether you should write a letter or report the general guidance is that a document of one or two pages should be in the format of letter documents greater than two pages should be presented as a report even sometime جو ہے وہ ایک letter جو ہے وہ بھی ایک fact finding مطلب آپ کو appoint کیا گیا کچھ fact finding کرنی آپ نے تو اس کے لیے جو report لکھی جائے گی اگر وہ بہت چھوٹی ہے صرف دو پیجز کیا ہے تو اس کو پھر آپ کیا کریں گے letter format میں لکھیں گے پھر آپ report کا جو format ہے اس کو آپ follow نہیں کریں گے ل Daniel 서� Vermadı او سسن کرcomings او سساس مع افشان دائم TF او سساس عادabilی العمر سام عائم سعد سار آج کے پریزنٹیشن دے دیں تائف ساب بزنس ریپورٹ ہیں جی والنٹری ریپورٹ ہیں اس میں کسی نے کسی کو پوائنٹ نہیں کیا کسی کو کہا نہیں کہ ریپورٹ دو بلکہ ایک بندہ جو ہے یا ایک ٹیم جو ہے وہ خود سے اگر فیکٹ فائننگ کر کے اس پہ کوئی ریپورٹ بنا رہی ہے تو وہ والنٹری ریپورٹ ہے انٹرنل ریپورٹس روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب انٹرنل ریپورٹس آر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میمو میمو ہی ہے نمبر اینڈم جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہے لیکن اگر وہ چھوٹا ہے تو انٹرنل ریپورٹس کو آپ میمو فارمیٹس میں لکھ سکتے ہیں اور میمو فارمیٹ کیا ہے یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا میموز ہے ہیڈنگز تو فرام ڈیٹ سبجیکٹ اٹھا ٹاپ ان ریلیٹیولی لانگر ریپورٹس میمو دو میگ یوز اف انٹرنل ہیڈنگز اینڈ سمٹائمز ار سپورٹڈ بائی ویڈیول ایڈز اس پہ آپ گرافز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اور اندر بھی جو ہے وہ آپ ڈیفرنٹ ہیڈنگز یوز کر سکتے ہیں آفٹر دا ہیڈنگ دا میمو بگینز بھی دین انٹرڈکٹری پیرا گراف اب یہاں پہ وہ کہا ہے میمو رہا ہے لیکن بیسیکلی میمو کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ ریپورٹ کو میمو فارمیٹ میں لکھ رہے ہیں پیرا گراف دیٹ سیٹس تا ٹون فردہ میمو دا باڈی اف ای میمو یوز اس کلیر ٹاپک سینٹنس ان انکلوڈز ٹاکنگ ہیڈنگز تو ہیلپ ریڈرز کیم دا کانٹیکٹ ہیڈنگز سی ہی وہ اندازہ لگا لے گا کہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے اب بریف کلوزنگ پیرا گراف then follows to bring a conclusion to the memo by reinforcing the important points تو ہے ریپورٹ لیکن چھوٹی ہے بوت تو وہ کس فارمیٹ میں لکھی جاری اور انٹرنل ہے دوسری چیز کیا ہے انٹرنل ہے تو وہ میمو فارمیٹ میں لکھ رہے ہیں ہم اس کو اور اگر وہ دو پیجز کیا ہے تو ایکسٹرنل ہے یعنی کہ آپ نے کئی باہر بیجنی ہے کسی دوسرے برانچ میں بیجنی ہے کسی کسٹمر کو بیجنی ہے تو in that case ایک چھوٹی جو ریپورٹ ہوتی ہے اس کو آپ لیٹر فارمیٹ میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیٹر فارمیٹ کیا ہے یہ پہلے آپ آرڈی ڈسکس کر چکی ہیں کہ لیٹر کے ٹاپ پہ کیا رہتا ہے ٹھیک ہے باڈی میں کیا ہے سبجیکٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے کانٹینٹس آف مانسکریپٹ دہ ٹائٹل پیج اب باز کا جو ہے وہ ایک چھوٹا لیٹر جو ہے وہ جو برنا ریپورٹ لکھ رہا ہے وہ خود سے ہی اس کو ٹائپ کر لے گا یا ہینڈ ریٹن ہوگی تو وہ ایک مانسکریپٹ کے طور پر یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے دہ ٹائٹل پیج ایڈنٹیفائیز دہ مانسکریپٹ فالوڈڈ بائی ایبسٹیکٹ by the the purpose of which is to identify the problem within a single sentence abstract is followed by introduction that begins with identifying the issue and develops the background the method section follows the introduction section تو یہ different sections ہیں مانسکریپٹ کے ٹھیک ہے تو in that case مطلب جب آپ ایک مانسکریپٹ کے طور پر ریپورٹ کے لکھ رہے ہیں تو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ نے نمبر وان نمبر ٹو میں کیا ہے نمبر تھری پہ کیا ہے فور پہ کیا ہے فائی پہ کیا ہے سکس پہ کیا ہے اس کو یاد رکھنے پھر ریپورٹس ڈیفرنٹ ٹائٹس کی ہیں فارمل ہیں ان فارمل ہیں سٹیچٹری ریپورٹس ہیں جو ہم پہلے بات کر چکے جو ریگولیٹری کمپلائنس ہے ٹھیک ہے اس کے لیے سٹیچٹری ریپورٹس ہوتی ہیں یعنی کہ وہ لیگلی ریکوائیڈ ہیں ٹھیک ہے جیسے پبلک لیمیٹیڈ کمپنیز ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ انکم سٹیٹمنٹ بغیرہ جو ہے وہ پبلش کریں پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنیز جو ہیں وہ بھی سی سی پی کو اینولی جو اپنے پروفٹس بغیرہ کے بارے میں انہوں نے انفارمیشن دینی ہوتی ہے تو پروفٹنٹ لاس سٹیٹمنٹ سمیٹ کرتے ہیں ریپورٹس جو ہیں وہ ایشو کارے ہوتے ہیں وہ ریپورٹس پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں وہ ریپورٹ سیلز ٹارگٹس کے بارے میں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو پریارڈک ریپورٹس جو ہیں وہ اگین وہ کہہ رہا ہے چونکہ یہ انٹرنل ہیں تو مہمو فارمیٹ میں ان کو لکھا جاتا ہے therefore do not need much of an introduction ٹھیک ہے تو مہمو فارمیٹ کیا ہے ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو ریپورٹس ہو سکتی ہیں وہ سپیشل ریپورٹس ہو سکتی ہیں جی چونکہ کسی وہ تو مہمو کا جو ہے وہ اسی کو لے کے چل رہا ہے سپیشل ریپورٹس ہو سکتی ہیں جو کسی پرٹیکلر پرابلم یا سپیسفک پرابلم یا سپیسفک فیکٹ کے بارے میں ہیں اس کے کانٹیکٹس کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے بیک گراؤنڈ بتائیں گے ایکسپلینز دا بیک گراؤنڈ آف دا ایشو فائنڈنگز بتائیں گے فیکٹس ہیں نوٹ فالٹس انیلیسیز اپنا تجزیہ دے گا وہ ٹھیک ہے اور پھر ایک کنکلوزین ڈرا کرے گا اور ریکمینڈیشنز دے گا یہ اب جو فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹس ہیں جو کسی پرٹیکلر سپیشل ایشوز کے بارے میں ہیں وہ آپ کمپنی جو ہے یا بزنس جو ہے وہ ایکسٹرنل ایکسپرٹس بھی آئر کر سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ٹیم ہے وہ ڈیویلپ کر کے اس کے تھوہ بھی جو ہے فائنڈنگ ریپورٹس پریپیر کروائی جا سکتی ہیں انفرمیٹی ریپورٹ انفرمیشن ریپورٹ فوکس اس آن فیٹس دیپینڈنگ آن دا سیریوسنیس دی می آن دی ریپورٹ آر آرگنائز آرگنائز آران سب ٹوپکس دی ریپورٹ پریزن انفرمیشن ویڈاوٹ اینی پرسنل بائیس آف دا پرس آن کرییٹنگ دیم ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپس کی انفرمیشن اگر چاہیئے اس سے ریپورٹ ہے وہ کہ انفرمیٹی ریپورٹ ہے پر ایک ایمپلائیز کی پرفارمنس کے بارے میں ٹھیک ہے اسی طرح سے کمپیٹیشن کے بارے میں کہ اگر ہم کوئی نیو پروڈک لانچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی اگزسٹنگ کمپیٹیشن لیول کیا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو میٹ کر سکتے ہیں کمپیٹیشن کو نہیں کر سکتے اگر اس کے کانٹینٹ کیا کیا ہوں گے انٹرودکشن ہوگی ریزلٹ آف دا سٹیڈی ہوگا اور ایک سمری پروائیٹ کی جائے گی انیلیٹیکل ریپورٹ جو ہے کسی بھی چیز کا انیلیس آف دا فیٹس اگر بار 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 ریپورٹ ریپورٹ تو اس کے کانٹینٹ کیا ہوں گے پروائیٹ ہوگی فائنڈنگ ہے اور کنکلویجن ہے یہ سیمپل سی بلکل بات ہے کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے صرف آپ نے ایک فلو جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اس کے مین کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں یا کانٹینٹ اس کے کیا ہیں اس کے ٹھیک ہے یا جو کیا کہتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس ریسرچ پہ جو ریپورٹ لکھی جائے گی وہ کیا ہے ریسرچ ریسرچ اس میں انٹروڈکشن ہے ڈسکشن انٹرپیٹیشن آف دا ریزرٹ ہیں کنکلویجن ہے ریکمینڈیشن ہے اپینڈیس کیا تھے ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہ ایڈیشن انفرمیشن جو کے ریپورٹ یا لیٹر کے ساتھ اٹیج کی جاتی ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی ہیڈنگ دے دی جاتی ہے اپینڈکس اپینڈکس بی اپینڈکس سی اور ریفرنس دی باتے کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ریپورٹ جو ہے وہ بہت سی ٹائپس کی ہو سکتی ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت سی ٹیٹویشن کیا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ریپورٹ کو ڈیزائن کیا جائے گا تو یہاں پہ اس نے ٹائپس ریپورٹ جو ہیں وہ بہت ہی منشن کر دیں جی آپ ریپورٹ آئین ریپورٹ آف ڈی چیئر مین سیلز آن مارکیٹن ریپورٹ فیزیبلیٹی ریپورٹ وغیرہ 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 ویرہ ریپورٹ تو جس طرح سے ہم نے بات کی تھی پہلے ریٹن کمیونکیشن کی تو اس کے لیے جو تیاری ہے سب سے پہلے پریپیشن ہوگی مقصد کی ریپورٹ کا ٹائمنگ کی کب گلیبر کرنی ہے جنریٹ آئیڈیاز رسرچ انڈ کولیکٹ انفارمیشن تو سب سے پہلے تو تیاری ہوگی اس کے بعد آرگنائز دا انفارمیشن پلین دا لے آؤٹ رائٹ فرسٹ ڈرافٹ اب یہ فرسٹ ڈرافٹ جو ہے چونکہ ریپورٹ جو ہیں وہ زیادہ فارمل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کرٹیکل ایشوز پہ ہوتی ہیں اس لیے اس کا جو ایک فرسٹ ڈرافٹ ہے وہ جو رائٹر ہے وہ خود اپنے لیے لکھے گا اور اس کو پھر دوبارہ سے دیکھ کے اس میں چینجز کرے گا ایڈیٹوریل ریویئن اینڈ رائٹنگ آ فائنل ڈرافٹ اس کے بعد دوبارہ سے اس کو چیک کر کے جہاں پہ پرابلم ہیں جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ گلتی ہے کوئی یا لینگویج ٹھیک یوز نہیں ہوئی یا جارگنز یوز ہوئے آور ٹیکنیکل زیادہ ہوگی یہ ریپورٹ ٹھیک ہے یا کسی جگہ پہ بہت سمپل ہوگی تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جان جان پہ اس کو لگتا ہے کہ چیزوں کو امنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سیکنڈ ڈرافٹ لکھے گا اور فائنلی اپروف